ڈبل پلائی کا کمبل کنگ سائز کمبل سنگل کمبل ڈبل رزائی سنگر رزائی ویکی رزائی جو بھی آپ لوگ یوز کرتے ہیں سردی یا سردیوں میں آپ لوگ جانتے ہیں پھر نومبر سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں اور فروری تک ہم لوگ کمبل یوز کرتے ہیں اور کمبل اتنے گندے ہو جاتے ہیں اور گروز ہم لوگ لیتے ہیں اوپر تو وہ گندے ہو جاتے ہیں اس لئے ہم لوگ گھر میں کس طرح ان کو ووش کر سکتے ہیں باہر اگر ہم ووش کروانے جائیں تو بہت زیادہ پ کمبل جو ہے نہ سکتے نہیں تو اس لئے میں بتاؤں گی آپ لوگ بینہ پانی کس طرح آپ لوگ گر میں کمبل کلین کر سکتے ہیں چاہے روز کریں چاہے آٹھ دن بعد کریں بہت ہی آسان طریقہ میں آپ لوگ بتاؤں گی اس کے لئے آپ لوگ میری فول ویڈیو دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم آئی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب مید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے ہم نے لینا ہے جی تھوڑا سا بیکنگ پورڈر اور تھوڑا سا لینا ہے ہم نے ٹیلکم پورڈر اور ایک لینا ہے ہم نے پریشر ککر اس کی مدد سے ہم لوگ اپنے کمبل ڈرائی کلین کریں گے چاہے دو کمبل کرنے چاہے تین کرنے چاہے روز کرنے پڑے تو آپ لوگ یہ ضرور کیجئے گا ہمارے کمبل ہم جب موں پہ لیتے ہیں ہمیں سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے اور بچے گندے پاؤں لگا دیتے ہیں داگ دبے سارے ختم ہو جاتے ہیں ہم لوگ نے ایک لینی ہے چاہے والی چھ چاننی اس کے اندر ہم نے ڈال دیا بیکنگ سوڈا اور ٹیلکم پورڈر اسی کو ہم نے اس طرح اوپر نا اس طرح چاننی میں ڈال کے ہم لوگوں نے اوپر چھڑک دینا آس تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے چاہے زیادہ ڈالنا اگر کمبل زیادہ گندہ تو زیادہ ڈال لے میں نے تو یہ ویڈیو بنانی میں تو چھ سات دن بعد یہ کرتی رہتی ہوں اور اوپر ہم لوگ نے اچھی طرح چھڑک لینا ہے اور چھڑک کے ہم لوگوں نے اس کو بیس منٹ کے ل پورڈر ڈالا ہوئینا ٹیلکم پورڈر اور بیکنگ سوڈا ہمارے گھر میں ہوتا ہے بلکل زیرو کاؤسٹ ہے یہ کوئی پیسہ نہیں لگے گا آپ لوگ فری کمبل اپنا ڈرائی کلین بلکل بیڈ پہ ڈال کے کر لیں گے اگر آپ کے پاس جگہ نہیں ہے تو آپ بیڈ پہ ہی بچھا کے کر لیں تو اسی طرح ڈال کے پھر ہم نے جو ڈالا ہوئینا اس کو ہاتھ کے ساتھ سارا مال لینا ہے مال کے پھر ہم نے کیا کرنا ہے جی اس کو الٹے سیدھے کمبل پہ ہی ڈالنا ہے اس طرح چھڑک لینا جتنا بھی آپ کا کمبل بڑا ہے نا یقین کریں آپ لوگ مجھے دوائیں ضرور دیں گے اس طرح حملیں سارا اس کے اندر مکس کر دینا تاکہ اس کی سمیل اس کے اندر جو بکٹیریا وغیرہ جو جراسی میں سارے ختم ہو جائیں بیکنگ سوڈا بہت اچھی چیز ہے اور یہ داگ دبے ختم کرتا ہے آپ لوگ جانتے اور ٹیلکم پورڈر جو ہے نا وہ خشبو آئے گا کمبل میں تو اس طرح سارا ہم نے جو اندر ڈال دیا اب ہ ہم نے تھوڑا سا لے لیا پانی بلکل تھوڑا سا اور تھوڑا سا ہم نے ڈالنا اس کے میں شیمپو کوئی بھی شیمپو سائش ہے کوئی بھی جو شیمپو یوز کرتے ہیں تھوڑا سا ڈال لیں شیمپو اس کو آپ اچھی طرح مکس کر لیں کیونکہ ہمیں یہ پانی بھی چاہیے تھوڑا سا میں نے کہا تھا بغیر پانی یعنی کہ کھولا پانی یہ تھوڑا سا ایک ڈیڑھ گلاس پانی تو ہم یوز کر ہی سکتے ہیں یہ لے کے ہم نے کیا کرنا ہے ایک ہم اپلوں کو دکھانے کے لیے لی کوئی بھی کپڑا آپ لے لے آپ پریشر کا ڈکن لے لے اس میں جی کام آئے گا آپ کا پریشر کوئی کڑائی کا ڈکن پریشر کا ڈکن کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں اس کو کپڑے کو گیلا کر کے اچھی طرح ہم نے چھوڑ لینا ہے کیونکہ یہ ساری سرف سابن نکل جائے صرف ہمیں گیلا کپڑا چاہیے جو ہم نے پورڈر ڈالنا وہ سارا نکل جائے اور یہ جو ڈکن ہے نا پریشر کا اس کے اوپر ہم نے وائٹ کپ� کیا کرنا ہے جی اس کو زور سے ہم پکڑ لیں گے باندھ لیں گے اگر آپ سے پکڑ سکتی ہیں تو ویسے پکڑ لیں اس طرح کر کے نا ہم نے اس کے اوپر ہم نے اچھی طرح اس کو صاف کرنا ہے جو ہم نے پورڈر ڈالنا جو میل کچھائے لائے یہ سب کپڑا جو نا کھینچ لے گا ہے نا مزیدار یہ ٹیپ اسی طرح آپ لوگ ڈیلی کر لیں یقین کریں ڈیلی نہیں ڈیلی تو نہیں ہے ہوتا اتنا کمبل گندہ نہیں ہوتا سردیوں میں جو ہم لوگ ہوتے ہیں نا ک ہم کر کے تو کمبل میں گس جاتے ہیں سارا دن بچوں کو بھی ہم کمبل میں رکھتے ہیں تو یہ گندے تو ہوتے ہیں نا چاہے کھانا پینا بھی چائے بھی بسکیٹ بھی سارا کچھ ہم کمبل میں بیٹھ کے کرتے ہیں بیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں اور وہاں سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا سردی میں جتنی آئیکل سردی ہو رہی ہے اسی طرح آپ لوگ سارا الٹا سیدھا کنییں ساری کر لیں کمبل کی تو آپ لوگ کا کمبل یقین کریں یہ دیکھیں یہ میرا اتنا کمبل گندہ نہیں ہے تو میں گندہ ک کروں گی جس کو یہ اس کو میں نے دو چار دن پہلے کیا تھا اس لیے اتنا گندی بنائنی ہوئی اور میں دوسرا کپڑا لوں گی دوسرا کمبل دکھاؤں گی دیکھنا کتنا گندہ ہوگا کیونکہ اس کو میں نے جب کا نکالا ہوا ہے میں نے بھی صاف نہیں کیا اگر آپ کے پاس پریشر نہیں آپ کا پریشر کا ڈکن نہیں یوز کرنا چاہتے تو آپ کوئی پلیٹ بھی لے سکتے ہیں اس کے اوپر چڑھا کے یہ اس سے بھی بیسٹ ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ لوگ پھیر لیں دیکھیں کمبل وائٹ ہونا اور لشکنا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح فل کمبل صاف ہو جاتا ہے آپ لوگ اسی طرح کر کے کمبل اپنا ڈرائی کلین گھر میں کر سکتے ہیں اپنے پیسے بچا سکتے ہیں جو آپ لوگ باہر پیسے دیں یقین کریں وہ آپ لوگ گھر میں یوز کر لیں آج کل تو اتنا مہنگائی ہو چکی ہے پھر ہم لوگ جتنی پیسے کی بچت کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے اور اسی طرح ہماری صفائی کی صفائی رہے گی اور ہمارا کمبل صاف ہو جائے گا یہ دیکھیں ابھی بھی گندگی نکل رہی ہے چاہے اس کو میں نے چھ سات دن پہلے صاف کیا تھا پھر بھی گندہ ہو رہا ہے کپڑا ٹھیک ہے اسی طرح یہ کمبل جو ہے نا میں ایک نہیں میں آج آپ کے ساتھ دو تین کمبل صاف کر کے دکھاؤں گی بھی میں کس طرح صاف کرتی ہوں اور کیسے کرتی ہوں دوسرا کمبل کروں گی دوسرے طریقے سے کروں گی اس میں کچھ اور چیزیں بھی ایڈ کروں گی اسی طرح کر کے آپ لوگ کمبل اپنا تیہ لگا کے رکھ دیں گیلا یہ ذرا سا بھی گیلا نہیں ہوا بلکل سوکا کمبل ہے اس میں آپ فور کر کے آپ سو سکتے ہیں اس میں کوئی مطلب پریشانی والی بات نہیں بھی آپ کا پورڈر اندر رہ گیا ہے یہ دیکھیں کتنا موٹا کمبل ہے یہ بہت موٹا کمبل ہے ہمارا تو یہ میں نے صاف کیا اب آگیا جی دوسرے کمبل کی باری یہ بھی ڈبل پلائی کا کمبل ہے یہ یہ بھی دیکھ لیں اس کے اوپر بھی میں نے صرف بیکنگ پورڈر ڈالا ہے ٹیلکم پورڈر نہیں ڈالا کیونکہ یہ گندہ زیادہ ہے تو اس کے اوپر میں نے بیکنگ پورڈر ہاتھ کے ساتھ ہی چھڑک دیا ہے اس کے اوپر میں نے چائے والی چھانی میں ڈال کے ڈالا تھا اس کے ہاتھ کے ساتھ ہی ہم نے ڈال لیا اور اچھی طرح ہم نے ڈال کے ہم نے ایک برش لینا ہے جو ہمارے گھر میں برش ہوتا ہے کپڑوں والا میں نے کبھی برش نہیں یوز کیا یہ آپ لوگ کے سامنے میں کار رہی ہوں پھر کمبل پہ تو ہم کرتے ہیں جب دوتے ہیں تو میں کنیوں کو برش مارتی ہوں تو اس لیے پھر کپڑوں کو گفنی کرتے ہیں اتنے کپڑے گندے نہیں ہوتے ڈبل کر کے سنگل کر کے کنیوں کے اوپر آپ لوگ یہ بیکنگ پورڈر ڈال کے بیس منٹ کمبل کو چھوڑ دیں پھر ہلکا ہلکا برش اگر آپ کو زیادہ کمبل گندہ لگے تو ہلکا ہلکا برش آپ مار سکتے ہیں کیونکہ آپ کا کمبل صاف ہو جے نیٹ ہو جے تو آپ لوگ کو ڈرائی کلین کرانے کی ضرورت نہ پڑے نومبر سے لے کے فروری تک ہم کمبل لیتے ہیں تو بھئی کیسے نہ گندے ہوں ہمیں سردیوں میں دو تین دفعہ کمبل دونے پڑتے ہیں تو اسی طرح پانی میں نے لے لیا اور د لیس شیمپو اور اس میں ڈالنا ہے میں نے ایک ڈکن وینیگر میں نے دو تریقے بتایا ہیں دو کمبل واش کروں گی دو تریقے بتاؤں گی اس میں میں نے ڈالنا ہے پہلے شیمپو بلکل تھوڑا سا شیمپو اور ایک ڈکن میں نے ڈال دیا ہے وینیگر کا کیونکہ میں دو تریقے بتاؤں گی پھر آپ لوگ جونسہ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ کر لیں اس میں وینیگر اس لئے ایڈ کیا ہے پھر یہ زیادہ کمبل گندہ ہے تو آپ لوگ وینیگر ایڈ کر سکتے ہیں جو ہم بھی جراسیم میں نے زہری لے وہ سب ختم ہو جائیں گے یہ نہ سوچیں بھی ہمارے ہاتھوں کو جراسیم لگتے ہیں ہمارے بستر کو بھی لگتے ہیں تو یہ کڑھائی کا کڑھائی کا ڈھکن ہے کھانے والی کڑھائی کا ڈھکن ہے میں نے دو تین چیزیں یوز کی ہیں پلیٹ بھی یوز کی ہیں اور پریشر ککر بھی یوز کیا اور کڑھائی کا ڈھکن بھی یوز کی ہے یہ کڑھائی کا ڈھکن ہے میں اس لیے مختلف چیزیں دکھائیاں پہ جو بھی یہ آپ لوگ لے لیں میں نے ایک شلٹ لے لیا اس کو گلہ ویسی کر کے نچوڑ لیا اور دیکھیں یہ کمال دیکھیں یہ اتنا کمبل گندہ ابھی کہ یہ میں نے صاف نہیں کیا تھا دوسرا کیا تھا وہ گندہ نہیں ہوا تو یہ دیکھیں کتنا گندہ اسی طرح کر کے آپ لوگ دو دفعہ کپڑا ماریں اگر آپ کا زیادہ کمبل گندہ ہے اگر کم گندہ ہے تو پھر ایک دفعہ کر لیں پھر میں نے دو دفعہ یہ کپڑا مار کے پھر میں نے ہاتھ کے ساتھ صاف پانی سے نچوڑ کے نہ اس کو اچھی طرح کر لیا کیونکہ یہ زیادہ گندہ ہو چکا تھا کنیوں کو یہ میرا ذرا تھوڑا سا بیس پچیس منٹ بھی اس پہ لگ گیا تھوڑا سا ٹائم لگا وہ بہت جلدی صاف ہو گیا تھا اس طرح میں نے سارا صاف کر لیا یہ صاف پانی سے بھی شیمپو والے پانی سے بھی میرا کمبل یہ بھی نیٹ کلین ہو گیا ماشاءاللہ اب میں اس کو تھوڑی دیر ڈالوں گی دوب میں اگر آپ کے گھر دوب آتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی بار نہیں آپ ایسی پھول دیں کہیں جہاں آپ نے پھولنا ہے اگر زیادہ گندہ ہے تو ہے نہ کتنی بچت والی میں نے آج ویڈیو بنا دی آپ کے پیسے بھی بچیں گے میری ٹپس والی ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو تک اجازت دیں جی اللہ حافظ